ایسی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی فٹبال کے ٹیم فیفا ورڈ کپ نہیں کھیل سکتی پاکستان میں پروفیشنل فٹبال ہمیشہ سے ہی زبون حالی کا شکار رہی ہے ایک زمانے میں پاکستانی فٹبال فیڈریشن کی اپنی ویب سائٹ ہوا گرتی تھی اب وہ بھی فعال نہیں مگر پاکستانی فٹبال ہمیشہ ایسی بدحالی کا شکار نہ تھی انیس سو سنتالیس میں فٹبال فیڈریشن کا قیام ہوا تو بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناب فیڈریشن کے پہلے پیٹرن انچیف بنے انیس سو پچپن میں کولومبو کپ کا انعقاد پاکستان میں بھی ہوا اور انیس سو پچاس کی دہائی میں پاکستان نے ایشین گیمز میں بھی حصہ لیا کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی فٹبال ٹیم اسرائیل کے خلاف بھی میچز کھیل چکی ہے اور اسے ٹف ٹائم دیتے ہوئے میچ ڈراوی کر چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈسکاور ویزڈم چینل پر ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدین آج کل فیفا ورڈ کپ کا توتی بول رہا ہے اسی کے ساتھ ہی پاکستانیوں کے ذہن میں ایک سوال عمومی عمر آتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم فیفا فٹبال ورڈ کپ کے لیے کولیفائے کیوں نہیں کر پائی اور اتنا نیچے کیوں ہیں پاکستانی فٹبال ٹیم کا قطر میں ہونے والے فٹبال ورڈ کپ میں نہ ہونا کوئی پریشان کن نہیں کیونکہ پاکستان میں پروفیشنل فٹبال ہمیشہ سے ہی زبوں حالی کا شکار رہی ہے فنڈز کی کمی تو کبھی فیڈریشن کی اندرونی لڑائیاں تو کبھی فیفا کی جانب سے محتلی یہ سب وہ اناثر ہیں جو پاکستان کی فٹبال فٹبال کی زبوں حالی کی نویت سناتی ہیں نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک زمانے میں پاکستانی فٹبال فیڈریشن کی اپنی ویب سائٹ ہوا گرتی تھی اب وہ بھی فعال نہیں مگر پاکستانی فٹبال ہمیشہ ایسی بدحالی کا شکار نہ تھی جب انگریز برے صغیر سے گئے تو اپنی ثقافت اور کھیل سے متعلقہ کافی چیزیں پیچھے چھوڑ گئے جیسے کہ کرکٹ اور فٹبال کرکٹ کو ہم نے جنون کی حد تک اپنایا اور اس کی کہانی تو آپ جانتے ہی ہوں گے مگر فٹبال کی کہانی کیا تھی انیس سو سنتالیس میں فٹبال فیڈریشن کا قیام ہوا تو بانی پاکستان قائدعظم محمد علی جناب فیڈریشن کے پہلے پیٹرن انچیف بنے پاکستانی ٹیم نے اپنا پہلا بین الاقوامی دورہ اکتوبر انیس سو پچاس میں ایران کے دورے سے کیا اس کے بعد ہی کولمبو کپ میں شرکت کی جس میں انڈیا کے خلاف میچ صفر صفر سے برابر رہا اس کے بعد انیس سو پچپن میں کولمبو کپ کا انعقاد پاکستان میں بھی ہوا اور انیس سو پچاس کی دہائی میں پاکستان نے ایشین گیمز میں بھی حیثہ لیا انیس سو ساٹھ سے لے کر انیس سو ستر کی دہائی شاید پاکستانی فٹبال کے بہت اچھے دن تھے کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی فٹبال ٹیم اسرائیل کے خلاف بھی میچز کھیل چکی ہے اور اسے ٹف ٹائم دیتے ہوئے میچ ڈراوی کر چکی ہے سترہ دسمبر انیس سو انسٹھ میں انڈیا کے شہر کوچی میں ایشین نیشنز کپ کے کوالفائنگ گراؤنڈ میں پاکستان اور اسرائیل کی ٹیمیں مدے مقابل ہوتی ہیں اور ایک ٹف مقابلے کے بعد دو دو گول سے میچ برابر رہتا ہے اس میچ کو دیکھنے کے لیے گراؤنڈ میں لگ بگ پندرہ ہزار شائقین موجود تھے اس ٹورنمنٹ کے گروپ اے ایف سی ویسٹ میں چار ٹیمیں تھیں پاکستان، اسرائیل، ایران اور انڈیا اگر آج ان چار موالک پر مشتمل گروپ ہو اور ان کے میچز ہوں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا صورتی حال خیر اس گروپ میں پاکستان نے تیسری پوزیشن حاصل کی تھی انڈیا چوتھے نمبر پر رہا پاکستان نے ایران اور انڈیا کو بھی شکست دی انیس سو ساٹھ کے آغاز میں پاکستان نے جاپان جیسی مضبوط ٹیم کو شکست دی فٹبال پاکستان ڈاٹ کام کے مدیر اور فٹبال موریخ علی احسن کی تحقیق کے مطابق انیس سو تریسٹھ میں چین کی ٹیم نے پاکستان کا دورہ کیا اور چار میچوں میں سے ایک ایک پاکستان اور چین نے جیتا جبکہ دو میچ ڈرا بھی ہوئے انیس سو چونسٹھ میں پاکستان نے چین کا دورہ کیا جہاں پاکستان نے چین کو ہرایا پھر کیا تھا سکوتے ڈاکہ پاکستان کے لیے سکوتے فٹبال بھی ثابت ہوا مشرق پاکستان میں فٹبال کا نظام مغربی پاکستان کے مقابلے میں کہیں منظم اور بہتر تھا انیس سو اکھتر میں سکوتے ڈاکہ کے بعد وہ نظام اور بہترین کھلاڑی بھی نئے ملک بگلہ دیش کے ہو کر رہ گئے جس سے پاکستان کی فٹبال کو شدید تجکہ پہنچا پاکستان فٹبال فریڈریشن کے مطابق انیس سو ستر کی دہائی میں پاکستان صرف دو ہی ٹورنمنٹ میں شرکت کر سکا آر ڈی سی کپ اور انیس سو چوہتر کی ایشین گیم اس کے علاوہ جنوبی کوریا کے ساتھ انیس سو اٹھتر میں ایک دوستانہ میچ بھی ہوا تھا تاہم پاکستان نے ترکی کے ساتھ میچ دو دو سے برابر بھی کیا سن انیس سو بیاسی میں پاکستان نے ایک چار ملکی دوستانہ ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا جس میں بنگلہ دیش امان اور نیپال نے شرکت کی پاکستان نے بنگلہ دیش کو ہرایا تو صحیح مگر ٹورنمنٹ کا رنر اپ قرار پایا سن انیس سو چھاسی کی ایشین گیمز میں پاکستان کو تمام میچوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا تاہم ایک سال بعد ساؤتھ ایشین گیمز میں پاکستان کاسی کا تمغہ جیتنے میں کامیاب رہا انیس سو نواسی میں پہلی بار پاکستان ٹیم نے فٹبال کے ورلڈ کپ میں کالیفائی کرنے کے لیے کوشش کی مگر کالیفائنگ راؤنڈ میں پاکستان ایک بھی میچ نہ جیت سکا انیس سو نوے کی دہائی میں فیڈریشن سیاست کی نظر ہونا شروع ہوئی اور اس کے بعد پاکستان فٹبال صحیح طریقے سے نہ سنبھل سکی انیس سو چورانوے میں پاکستانی ٹیم کو قدر بہتر فیفا رینکنگ یعنی ایک سو تنتالیسوہ نمبر ملا مگر اس رینکنگ کو بنیاد بنا کر کبھی پاکستان فٹبال کی بنیادوں کو مضبوط نہیں کیا گیا آج فیفا رینکنگ کے مطابق پاکستان دو سو گیاروے ممالک میں سے ایک سو چھانوے میں نمبر پر ہے آج قطر میں دنیا کے بہترین فٹبالرز پاکستان میں بنے فٹبال کو کیک لگا رہے ہیں پاکستانی مزدوروں کی محنت سے بنے سٹیڈیمز میں کھیل رہے ہیں اور پاکستانی سیکیورٹی اہلکار ان کی حفاظت پر معمور ہیں مگر پاکستانی فٹبال ٹیم ان سب سے کوسن دو ہے پاکستان فیفا ورلڈ کپ کے لیے کیوں نہیں کوالیفائی کر پا رہا پاکستان کی فٹبال ٹیم کیوں اتنا زبون حالی کا شکار ہے اس کے لیے پاکستان فٹبال فیڈریشن کیا اقدامات کر رہی ہے کیا پاکستانی عوام کا روجہان فٹبال کی طرف کم ہو چکا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی عوام کا زیادہ تر روجہان کرکٹ کے جانب ہو چکا ہے اور کرکٹ بھی ٹیسٹ ون ڈے اور ٹی ٹونٹی سے ہوتی اب دو ٹی ٹین تک آ کر پہنچ چکی ہے اس لیے عوام تیز کرکٹ کی زیادہ مدہ ہو چکی ہے اور کرکٹ کے فینز میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے کرکٹ کھیلنے والے تمام کھلانیوں کی تنخواہیں اور مراعات کو اگر دیکھا جائے تو یقینا یہ کہا جا سکتا ہے کہ فٹبال ٹیم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے